اید سے پہلے ایدی زندہ دل جانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے زندہ دل کون نہیں رہنا چاہتا جو زندہ دلی کی قدر جانتے ہیں وہ چاہیں گے کہ اپنے ہر اس شخص کے پاس جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس دل کی دماغ کی روح کی تروتازگی کے ساتھ ہو جائے تو جب ہمیں جو ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے اس کے حضور پیش ہونے کا وقت آئے تو یہ چاہیے یہ خواہش کرنی چاہیے کہ ہم زندہ دلی کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ عید کی رات عبادت کریے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جس نے عیدین کی رات یعنی عید الادہا یا عید الفطر کی رات جس کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے حصول سواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کے اندر رات گزاری تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے یعنی مردہ حالت میں بیار و مددگار حالت میں بیچینی کی حالت میں خوف کے عالم میں وہ لوگ ہوں گے اس رات اس دن وہ لوگ جو عیدین کی رات عبادت کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہوں گے کتنی بڑی بشارت ہے کتنا بڑا وظیفہ ہے ہر وظیفہ دنیا کے لیے نہیں ہوتا کچھ وظائف ایسے بھی کر لینے چاہیے جو ہمیشہ کی زندگی کے ہیں کچھ وظائف ایسے بھی کر لینے چاہیے جو روحانیت کی منازل تیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچ راتوں میں جن لوگوں نے شب بیداری کی نمبر ایک زلحجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں رات یہ تین راتیں ہو گئیں عید الفطر کی رات اور پندرہ شبان کی رات جنہوں نے ان راتوں میں شب بیداری کی یعنی رات کو جاگ کے اللہ کے رضا کی خاطر عبادت کی تو ان لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جائے گی کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس زندہ دلی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور ملنے سے پہلے ہی یہ بشارت مل چکی کہ ان کے اوپر جنت بھی واجب ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس عید کے اوپر اللہ تعالی سے اللہ کے رضا کی خاطر حصول سواب کی خاطر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کی رات یعنی عید سے قبل جو رات ہے اس کو عبادت میں گزاریے آٹھ زلحج سے لے کے دس زلحج تک تینوں راتوں کو عبادت میں گزاریے اور جو راتیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے زندہ دلی کا سبب بن رہی ہیں تو ان راتوں کے اندر اگر اپنے جائز مقاسد کے لیے دعا کی جائے تو وہ کیوں نہیں قبول ہوگی تو اللہ کے حضور اچھی نیتوں کے ساتھ دعا کرتے ہوئے عبادت میں یہ راتیں گزاریے اور رب تعالی سے عیدی پائیے السلام علیکم ورحمت اللہ